امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف آج ایوان نمائندگان میں مباخزے کے لیے کارروائی ہونے جا رہی ہے صدر پہ الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بغاوت پر رکسایا چھے جنوری کو دارل حکومت میں کانگریس کی امارت پہ صدر کے حامیوں کے حملے کے بعد انہیں جواب دے ٹھہرانے کے لیے ڈیموکرائٹس کے جانب سے مطالبات مسلسل زور پکڑ رہے تھے اور اب ان کے ساتھ رپبلکنز کی آوازیں بھی شامل ہو رہی ہیں مباخزے کی کارروائی کے ایک مسابدے میں صدر کی طرف سے تین نومبر کے انتخابات کے بعد اٹھائے گئے متنازہ اقدامات کی طویل فہرس چامل ہے اور صرف فہرس یہ الزام ہے کہ صدر نے انتخابات میں اپنی شکست کو بدلنے کے لیے لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا آج کے دن کی کارروائی کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلیں گے ندیم یعقوب کے جانب سنیدیم سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ آج کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہوگا ڈیموکریٹس آج جیسا کہ آپ نے کہا صدر کے مواقصے کے لیے جو ہے وہ آرٹیکلز آف امپیچمنٹ جو کے الزامات ہیں کہ صدر نے بغاوت پر اکسایا لوگوں کو اس کے لیے آج اس پر ووٹنگ ہوگی ڈیموکریٹس جو ہیں ان کے پاس چونکہ مجورٹی ہے وانی نمائندگان میں آلرڈی چار سو پینتیس میں سے دو سو اٹھارہ جو ہیں آلرڈی دستخط ان کے پاس موجود ہیں اور اب رپبلکن پارٹی کے چند اراکین جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں ان میں سرے فیرس لیس چینی ہیں جو کہ وانی نمائندگان میں رپبلکن پارٹی کے نمبر تین ہیں چار اور لوگ ذراعہ بلاگ میں رپورٹ آ چکی ہے کہ وہ بھی صدر کے مواقصے کی حمایت کریں گے اصل مسئلہ جو ہے جو پچھلی دفعہ بھی ہوا جب یہ صدر کو ہٹانے کے لیے ہمارے جو ناظرینے انہوں نے معلوم ہوگا کہ ٹرائل ہوتا ہے جو کہ سینٹ پہ جاتا ہے ایوان بالا میں سینٹ میں رپبلکن پارٹی کو مجورٹی ہے اور پچھلی دفعہ بھی صدر کو وہاں بری کر دیا گیا اس مرتبہ بھی ابھی تک سینٹ میں بڑھتری جو ہے اکثریت جو ہے وہ رپبلکن پارٹی کو ہے تو یہ معلوم نہیں کہ ڈیموکریٹس کب یہ آرٹیکلز اور اتنا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ایک دفعہ جب ایوان اور نمائندگان منظور کر دیتا ہے الزامات کے فیر اس کو یعنی فرد جرم آئد ہو جاتا ہے تو مواخضہ تو ہو جاتا ہے اس کے بعد اصل پھر جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صدر کو کیا عودے سے ہٹایا جائے یا نہیں سو مواخضہ اگر ایوان اور نمائندگان میں آج قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی ہو جائے گا اب گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایوان اور نمائندگان نے ایک قرارداد پر رائے شماری کی جس میں نائب صدر مائک پینٹ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ پچیسمی ترمیم کو استعمال کرتے ہوئے کابینہ کی مدد کے ساتھ صدر کو عودے سے ہٹانے کی کاروائی کریں اس قرارداد کو منظور تو کیا گیا لیکن اس میں عمل نہیں ہوگا تو اس کی وجوہات بھی ہمارے ویورز کے لیے بتائیے جو دیموکرات ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ اتنا پریشر ڈالا جائے ریپبلکن پارٹی پر اور نائب صدر پر کہ صدر کو کسی طرح ان کا عہدہ جو ہے وہ مدت ختم ہونے سے پہلے یا وہ ریزائن کر لیں یا وہ نے ہٹا دیا جائے اب اس کا ایک جو پہلو ہے وہ مواقصہ ہے دوسری جو چیز ہے جو ڈیموکرات کر رہے ہیں وہ نائب صدر پر ان کو اکسا رہے ہیں یا ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ آئین میں پچیسویں ترمیم جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے صدر کو ہٹا دے مائک پینس نے کل یہ ریزولوشن جب پاس ہوئی ایوان نمائندگان میں اس سے پہلے ہی مائک پینس نے کہا کہ وہ اس کو مصرد کرتے ہیں کیونکہ یہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں جی اور ویسے بھی کانگرس کے پاس تو یہ اختار نہیں کہ وہ نائب صدر کو یہ پیغام دے یا یہ حکم دے پابند کرے اس چیز کا کہ وہ پچیسویں ترمیم کو ایکٹیویٹ کریں یہ نون بائنڈنگ ہے اسی لئے کہا گیا کہ یہ نون بائنڈنگ ایک رسمی سی کاروائی تھی all right thank you so much